ان کو ایک ایج کے اندر اس لئے رکھایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آج ان کا میں نیچے لے کر جاتا ہوں اپنے چہتوں کے پاس اکی وہ دیکھیں مرگی جو ہے نا وہ چہتوں کو مار رہی ہے کہ ان کے ساتھ جگڑ کیوں رہی ہو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں جی اپنی گندم کے اوپر ہم نے یہ جنگلہ رکھ دیا تھا تاکہ کوئی چیڑیا کوئی فاقتہ ایسے کوئی چیز آ کر نہ بیٹھیں لیکن اپنے مور کے بارے میں تو ہم بھولی گئے تھے کل شام کے وقت جب میں آیا تھا تو یہاں پر مور لگا ہوا تھا یہ جو اس کے اوپر ہم نے پنجا رکھا ہے یہ نیچے گرا ہوا تھا اور مور نے یہ لکھا سارا نظام خراب کر دیا تو اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گئے یہ جو ہے یہاں پر یہ پودے یہ تو فیلہ حال ٹھیک لگ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہلے یہ درمیان سے اس نے کافی کام خراب کر دیا ہے سائیڈوں سے یہ کچھ ابھی نکل بھی رہے ہیں تو فیلہ حال جیسے ہمارا پلان تھا ویسے کریں گے پانی دیتے رہیں گے اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے یہاں پر اس کو دوڑیو ملے ہوا بھی کل شام کو پھر بارش ہوئی تھی جیسے وقت موسم اب بھی بہت پیارا ہے کل بھی اس وقت موسم بہت پیارا تھا لیکن بعد میں دوبھ جب نکلی ہے تو پھر گلمی ویسے کی ویسی ہو گئی تھی تو چلے دوستے اپنے ریبٹس کو بھی باہر نکال لیتے ہیں یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہاں جی چلو باغ جو کل اپنی چھتی مرگیوں کے اوپر لے کر آئے تھے تو کل میں سارا دن دیکھتا رہا ہوں ماشاءاللہ سارا نظام ٹھیک رہا ہے میں اس لئے تیک کر رہا تھا کہیں لڑھائی جگڑانہ اوگر ہو تو میں اس کو ختم کر دوں اور یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تو کل میں نے سارا دن ان کو باہر نہیں نکالا کیونکہ اگر میں باہر نکالتا تو ظاہری بات ان کو بھی پتہ نہیں ہے تو واپسی پر انہوں کافی مسئلہ کرنا تھا تو اس لئے کل سارا دن یہ کیج کے اندر رہیں گے آج بھی میرے خیال ہے کہ ان کو میں سارا دن کیج کے اندر رکھوں گا تو تاکہ یہ ذرا تھوڑی سی جگہ کے ساتھ ان کی آشنہ ہی ہو جائے اس کے بعد ان کو روزانہ باہر نکالا کریں گے یہ انشاءاللہ پھر ان کی حضرت ان جائے گی ان کے ساتھ واپس آنا تو دوستو ہمارے جو مرگے بیٹھی تھی نا یہاں پر کل انڈا دینے کے لئے انڈا وغیرہ کوئی نہیں دیا اس نے میں سمجھ رہا تھا کہ انڈا دیا کہ بیٹھی بھی ایسے تھی اور آوازیں بھی ایسے نکال رہی جائے دیکھیں ابھی بھی آواز نکالتی ہے ایسے جیسے اس نے انڈا دینا یہ کافی دیر سے ایسے کر رہی ہے لیکن ابھی تک انڈا اس نے کوئی نہیں دیا دوستو اپنے سارے جانوروں کو باہر نکال دیا میں نے لیکن یہ جو ہمارے کریزی فور ہیں ان کو میں نے ابھی تک کیج کے اندر رکھایا ان کو یہ کیج کے اندر اس لئے رکھایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آج ان کو میں نیچے لے کر جاتا ہوں اپنے چہتوں کے پاس وہ اس لئے کہ ہمارے جانور کافی زیادہ بکھرے ہوئے ہیں ایک جگہ پر ہمارے کریزی فور ہوتے ہیں ایک جگہ پر تین بہادر ہوتے ہیں ایک جگہ پر چھوٹو گیاں گا ہوتا ہے اور چوتھی جگہ پر ہماری چہتے ہوتے ہیں اگر میں اپنے چہتوں کو اور کریزی فور کو ایک جگہ پر کر دیتا ہوں تو اس میں تھوڑا سا آسانی ہماری بھی یہ ہوگی کہ ان کو الگ سے ہمیں دیکھوال نہیں کرنی پڑے گئے اور یہ دیکھیں ہمارے شہارتی بچے پہنچوں پہنچوں پہنچیں ہیں دھانے کھانے کے لئے ان کو دھانے کی یار میں سینا عادل بن گئی ہے جانا ان کو میں کیسیں جو کہتا ہوں تو یہاں پر آجاتے ہیں تو یار میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو بونڈری ہم نے لگائی ہے یہ میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے جو شہارتی بچے یہی باہر نکلتے تھے زیادہ وہاں پر چلے جاتے ہیں اب یہ یہی پر رہتے ہیں جو ہوتے ہیں سارے جانور اپنے کو کیجیط میں اپنے شان چکے ہیں تو چلیں آؤں ان کو نیچے دیتا ہوں بھی نکاتو چستے کے باہری ان کے چاہتوں کے باہر اپنے چاہتوں کے پاس چیلیں پچھونے چیلیں て الانٹریانے خاتو کی میرے آچکے ہیں اپنے خیزی جاتے ہیں ایک نکال جاتا ہوں چلیں آ جان جا جائیں باہری بہری چیلیں دیکھیں جگڑنے کے لیے آب ہی ہے تھوڑا سا تو جگڑا ہوگا ان کا تو میں اس لیے اسی کیج کے اندر موجود ہوں تھوڑی دیر ان کے پاس رہوں گا رچ سیٹنگی ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب کو شاکر ہو جائے گا یہ دیکھیں سب ان کے طرف آرہے ان کو مانے کے لیے یہ بانس اسی لیے لگایا ہوگا ہے کہ اگر کسی کو تنگ کرتا ہے اوپر آ کر بہت جائے گا اور دیکھیں نیچے سے اس کو کو کھیچ رہا ہے کوئی نہیں تھوڑا سا ویٹ کریں گے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھے وہ دیکھیں مرگی جو ہے نا وہ چیزتوں کو مار رہی ہے کہ ان کے ساتھ جگڑ کیوں رہی ہو مرگی یہ معاملہ درہ سٹ کروا مرگی نے سب کو آگے لگایا ہویا وہ دیکھیں ان کو پروٹیکٹ بھی کر دیا ان کو مار بھی رہی ہے ان کو جاری سے بعد اپنی چودرہ ہڈ بھی اس نے اپنی قائم رکھنی ہے تو ان کو پروٹیکٹ بھی کر دیا جائے ڈیوانین 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 اگر میں ایسا کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے ان کا کیج کھول دیتا ہوں تاکہ میں چہتے باہر آجائیں تو تھوڑا سے معاملات را سیٹ ہو جائیں ان کو بھی زیادہ سانس مل جائے گا بلکہ یہ ہے کہ کسی کو ابھی کوئی چوٹو گرانی آئی مار پڑی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں چہتے ہمارے باہر پھر رہے ہیں اور جو کریدی فور ہیں وہ اندر ہیں کھانا گر ہیں انہوں نے کھا لیا میرا خیال ہے ان کو میں تھوڑی دیر کے لئے باہر نکالتا ہوں کیونکہ باہر کافی کھولی جگہ ہے ان کے پاس اگر کوئی مارتا بے تو یہ باگ جائیں گے تو تھوڑی بہت سیٹنگ ہو جائے گی تو واپس پھر اندر لائے دیکھیں گے ان کو چلے جی آپ بھی باہر آجائیں فیل حالہ حالات ایسے ہیں کہ جو ہمارے کریدی فور ہیں وہ وہاں پھیر رہے ہیں وہ یہ جو ہمارے چی ہٹے ہیں وہ یہاں پھیر رہے ہیں ایک دوسرے کے بعد جاتے ہیں لیکن وہ باہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے میں نے اب جانا تھا اپنے ریبیش کے لئے کھانا لینے تو میں سوچ رہا ہوں ان کو ایسے باہر چھوڑ کر جاتا ہوں تو کھانا لے کر رہتا ہوں پھر بعد میں دیکھیں گے معاملہ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ان کے کیج کے اندر ڈالیں گے پھر اور یہ دیکھیں ہمارے چی ہٹے یہاں پر لگ گئے ہیں اخدائی کرنے یہ والی جگہ بھی ساری انہوں نے نظر کر دی ہے اور جو ہمارے کریزی فور ہیں وہ بھی سوڑا سا کھل گئے ہیں لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ میں پہلے کریزی فور کو کیج کے اندر بیجتا ہوں وہ درہا ان کے دا کے سیٹنگ ہو جائے اس کے بعد میں یہ ہٹوں کو لے کر آنگا چلیں بھئی کیج کے اندر چلیں کریزی فور کیج کے اندر آگئے ہیں تو تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں گے یہ کھانا وغیرہ کھالے پانی پی لیں کیونکہ اب انہوں نے مار بھی کھانی ہے تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے یہاں پر اور مر جہتے ہیں ان کو میں ایسا کروں کہ ایک ایک کر کے اندر لے کر آنگا کیونکہ گھٹے آتے ہیں تو سارے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کھانا وغیرہ کھا آگے ایک سری دی فور تو بانس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو چلے دوستوں میں ان کو اندر لے کر آتا ہوں اپنے چہیتوں کو سب سے پہلے اس کو بلیک والے کو لے کر آتا ہوں سب کو گھٹے لانا بڑھا ہے کیونکہ ایک ایک کر کے آئی نہیں رہے تھے اس لیے سب کو میں نے گھٹے اندر بھی دیا تو تھوڑا سا یہاں پر میں سٹے کروں گا تاکہ معاملہ سارے ٹھیک رہے ہیں یار ویسے ان کے کیج کے اندر ضرور تو نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے ایک بانس اور بڑھا دیا ان کے کیج کے اندر تاکہ ہمارے کریزی فور ہیں ان سے بچنے کے لیے اس کے اوپا چڑھ جائیں تو امید ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو ان کی سیٹنگ ہو جائے گی یا جس طرح ہمارے شیروں کے ان مرگیوں کے ساتھ سیٹنگ ہو چکی ہے اگر اسی طرح ہماری چہیتوں کے اور کریزی فور کے بھی سیٹنگ ہو جائے نا تو معاملہ بڑا زبردست ہو جائے گا ہمارا کام بہت کم ہو جائے گا چلے ہیں جی دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے دروازہ کلتا ہے باہر آکے گلتے ہیں چلے ہیں ان کے پٹھے پھلا دیں یا چلے بیسے موسم ٹھیک یا دوپ میں ہے تو اتنا مطلہ نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز دوپ نہیں ہے اب تھوڑی دیر بعد تیز ہو جگی آہستہ آہستہ موسم پھر گرم ہو نہ شروع ہو گیا کل کی طرح صبح صبح موسم بڑا ہی ٹھنڈا تھا کل رہات بھی ٹھنڈا تھا کیونکہ کل کوئی بھی شام کے وقت بارش ہو گئی میں نے ان کے کیج کے اندر دو بانس لگا دیئے تاکہ یہ اس کے اوپر چڑ جائیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اور وہ دیکھیں ہمارے کے لئے بھی ہوا وہ کونے بھی آگے لگے ہوں کوئی نہیں آہستہ آہستہ سٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ میں سارا دن ان کو دیکھتا رہوں گا جب دیکھیں کہ معاملہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو میں ان کو باہر نکال دوں گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے رائے کا ازار کونٹ بوکس میں بھی کیجئے گا اور جاتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں انجازت اللہ حافظ کریدی فون نے اپنا موٹر چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آہستہ تک کھلنا شروع ہو گئے ہیں چہتے ہمارے اس کونے میں مرگی سب سے لگ گئے یہ ریفری ہے میرے شیال میں جو زیادتی کرتا ہوں کو مارتی بھی ہے تو انشاءاللہ امید آہستہ آہستان کی سیٹنگ ہو جائے گی یہاں ایک ہی گیج میں موسیقی